اسلام علیکم فرنڈز دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روس میں جب کرونا کے مریضوں کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو کیا نتائج پرامد ہوئے تو سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی اور کھیلوں کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں فرنڈز روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے کوویڈ نائنٹین کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا ہے گہری تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ایک وائرس کی حصیت سے موجود نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جراسیم ہے جو تابکاری کا شکار ہے اور خون میں جمنے سے انسانی موت کا سبب بنتا ہے کوویڈ نائنٹین بیماری خون کے جمنے کا سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دل اور پیپروں کو اکسیجن نہیں مل پاتی جس سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جلدی سے سانس کی تبنائی کی کمی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے روس میں ڈاکٹروں نے کوویڈ نائنٹین پر پوسٹ مارٹم کیا ڈاکٹروں نے ٹانگوں، بازوں اور جسم کے دیگر حصوں کو کھولا انہوں نے دیکھا کہ خون کی نالیوں میں جمع پڑا تھا جس سے اکسیجن کے بہاؤں میں کمی باکے ہوتی ہے اس تحقیق کے بارے میں جاننے کے بعد روسی وزارت سیت نے فوری طور پر کرونا کی مریضوں کو اسپرین گولی دینا شروع کر دی نتیجے کے طور پر مریضوں نے صحتیاب ہونا شروع کر دیا اور ان کی صحت پہتر ہونا شروع ہو گئی روسی وزارت سیت نے ایک دن میں تقریباً چودہ ہزار سے زائد مریضوں کو ہسپتال سے نکال کر گھر بیج دیا اس سائنسی دریافت کے بعد روس میں ڈاکٹروں نے یہ کہتے ہوئے علاج کے طریقہ کار کی وضاحت کی کہ یہ بیماری خون کی رگوں میں خون کے جمعنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے روسی وزارت سیت نے ساتھ یہ وضاحت بھی کی کہ چین پہلے ہی یہ جانتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی اپنی رپورٹ شائع نہیں کی اس معلومات کو اپنے اہل خانہ پڑوسیوں جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کرونا کے متاثرین کو اسپرین ہنڈرڈ میلی گرام یا پیراسیٹا مول سکس ففٹی میلی گرام لینے چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اور گود بار